آگئی بواں یوں جیسے نوکر کو مخاطب کیا جاتا ہے اور امہ کے جواب نے اسے مزید دکھ سے ہمکنار کیا جی بیگم یہ تمہاری لڑکی ہے اس کے چادر میں لپٹے وجود پر نظر ڈال کر نقوعت سے پوچھا جی بیگم اسے کام آم بھی آتا ہے یا غریب کی لڑکی کو کام ہی تو آتا ہے پر بیگم آپ کو اسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھ میں اتنا دم خم ہے کہ اچھا اچھا جاؤ چوکی دور سے کہو کہ تمہیں کوارٹر دکھا دے امہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی جبکہ وہ کوارٹر میں آتے ہی رونے لگی اس لیے نہیں کہ تقدیر لکھنے والے نے یہ دن دکھایا تھا بلکہ اس لیے کہ اس کے بندوں نے زندگی کے راستے تنگ کر دیئے تھے کہ اپنا گھر چھوڑ کر امہ دوسرے کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی ہائیں تم رونے کیوں لگیں امہ سب سمجھ رہی تھی پھر بھی تاجب کا مظاہرہ کیا امہ اب آپ دوسروں کے برطن مانجیں گی وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی دوسروں کے کپڑے بھی تو سیتی تھی خیر یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تم جی چھوٹا نہیں کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے سر چھپانے کو ٹھکانہ بھی دے دیا ہے ورنہ تو میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی امہ نے خزدن اس کے رونے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور بات کرتے ہوئے بکس کھول کر اس میں سے چادریں نکالنے لگیں پھر اس کی طرح بڑھا کر بولیں لو یہ چار پائی پہ رکھ دو رات میں کچھ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اس نے خاموشی سے چادریں لے لی تو امہ نے بکس بند کر کے چار پائی کے نیچے دھکیل دیا پھر اٹھتے ہوئے بولیں تم بیٹھو آرام سے میں بیگم کے پاس جا رہی ہوں رات کا کھانا وغیرہ پکانا ہوگا امہ یہاں کوئی آئے گا تو نہیں نہیں کوئی نہیں آئے گا تم بھی کوٹی کی طرف مت جانا جب ضرورت ہوگی یا جب میں مناسب سمجھوں گی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی سمجھ گئی نا اس نے بسر ہلانے پر اقتفاہ کیا اور امہ کے جانے کے بعد کمرے سے آگے گھرے چھوٹے سے اہاتے کا جائزہ لینے لگی جس کے ایک طرف باتھروم اور دوسری طرف چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا گو کہ اپنا گھر بہت بڑا نہیں تھا پھر بھی اس سے کہیں بہتر تھا یہاں تو پہلے مرحلے پہ ہی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا اور کچھ بھی تھا اب تو جانے کب تک یہی رہنا تھا پھر چند دن اس چار دیواری میں وہ ایک طرح سے محسور رہی اس کے بعد غالباً امہ نے دیکھ لیا کہ کوٹھی میں اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی کہ بیگم کی چار اولادیں تھی سب سے بڑا بیٹا اس کے بعد لائن سے تین لڑکیاں تھی صبح ناشتے کے بعد ہی صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آفس چلا جاتا بڑی بیٹی یونیورسٹی اور چھوٹی دونوں کالج میں پڑتی تھی یوں دوپیر تک وہ تینوں بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی اس لئے امہ نے اسے کوٹھی آنے جانے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ بہت ندھال نظر آنے لگی تھی اور سبب امہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اسی طرح فراقت سے نہیں بیٹھی تھی بہت ہی کم عمری میں اس نے گھر کے سارے کام کار سیکھ لئے تھے امہ تو سارا دن مشین پر بیٹھی رہتی باقی سارے کام وہی کرتی تھی اور ادھر چند دن کی فراقت نے اسے مجھا کر رکھ دیا تب ہی تو اس روز امہ اسے اپنے ساتھ لے آئی امریکن طرز کا کشادہ کچن دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی امہ یہ اتنا بڑا بوچی خانہ ہے یہاں تو خانہ پکانے میں مزہ آتا ہوگا وہ ایک ایک شے کو چھو کر دیکھنے لگی اچھا سنو امہ نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رکھ کر دیکھنے لگی تب امہ آواز دبا کر بولی میں تمہیں یہاں اس لئے لائی ہوں کہ اکیلے میں تم گھبراتی ہو لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کام کو دلنا چاہے تو نہیں کرنا اور یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی نوکر ہو میرے نا سمجھنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی امہ وہ افسردگی میں گھر کر بولی میں تمہیں حقیقت ہی بتا رہی ہوں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو وہ چپ چاپ امہ کو دیکھے گئی تب ہی بیگم کی اونچی ہیل کی ٹک ٹک سن کر امہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا پیچھے ہٹ گئی اور وہ کچھ خائف سی ہو کر بیگم کو دیکھنے لگی جنہوں نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی رحمت سودا لے آیا نہیں بیگم ابھی تو نہیں لیا اچھا پھر جب تک تم ڈرائنگ روم کی جھاڑ پہنچ کر دو اور ذرا جلدی کرنا صاحب کے کچھ مہمان آنے والے ہیں بیگم نے امہ سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس سے کہنے لگیں بلکہ ایسا کرو کہ تم آ جاؤ کیا نام ہے تمہارا جی امہ کلسوم بیگم نے نام سن کر سر تاپاؤ سے دیکھا کہ کہیں سے بھی ملازمہ نظر نہیں آ رہی تھی شکل صورت کے علاوہ حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا سر جھٹک کر بولی آؤ میرے ساتھ اور بوہ بارہ بجے تک کھانا تیار کر لینا صاحب کے مہمان باہر سے آ رہے ہیں کھانا اچھا ہو اور میچے ذرا کم ڈالنا جی بیگم امہ نے انہیں جواب دے کر اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بیگم کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئی انہوں نے کھڑے کھڑے سے کچھ ہدایت دیں اور اجلت میں دوسرے دروازے سے نکل گئیں تو وہ چمکتی ہوئی چیزوں کو مزید چمکانے لگیں حیران بھی ہو رہی تھی کہ کہیں ہلکی سی گرد کا شائعبہ تک نہیں تھا تب اسے اپنا گھر یاد آیا جو صبح و شام صفائی کے باوجود بھی اس طرح نہیں چمکتا تھا پھر بھی اپنے گھر کا خیال آتے ہی اس کی پلکیں نم ہو گئیں تھی دندلائی آنکھوں سے ٹیبل کی چمکیری سطح پر اسے اپنا ہیولا دندلہ نظر آیا تو وہ بجائے آنکھیں صاف کرنے کے کارپٹ پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور دوپٹے کے پلو سے ٹیبل صاف کرنے لگی کچھ دیر بعد جھک کر اپنا آپ دیکھنا چاہا تو پلکوں پر اٹھ کے خطرے چھلک پڑے تب گھبرا کر پہلے آنکھیں صاف کی پھر جلدی جلدی ٹیبل صاف کری کہ دروازے پر آہٹ سن کر کھڑی ہو گئی اس کا خیال تھا کہ بیگم ہوں گی لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تھٹک گئی تھری پیس براؤن سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر کے غالباً صاحب تھے جو ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کسی اور کو موجود نہ پا کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو شش و پنج میں تھے غالباً سمجھ نہیں پائے کہ وہ کون ہے اور اسے کیسے مخاطب کریں پھر کچھ اس طرح سے بول پائے وہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا امہ کلسوم ماشاءاللہ بہت اس خدری کہا تھا کہ بیگم کی آمد پر ان سے پوچھنے لگے بھئی یہ بچی کون ہے بوا کی لڑکی ہے ہاں کلسوم تم نے صفائی کر لی ہے تو جاؤ اپنی امہ کا ہاتھ بٹاؤ بیگم نے ساتھ ہی اسے بھی جانے کو کہہ دیا تو وہ چھوٹے چھوٹے خدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے نکل آئی عجیب سی الجھن تھی امہ نے بتایا تھا کہ یہ اببہ میاں کے جاننے والے ہیں اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن فوراں یاد نہیں آ رہا تھا جب ہی امہ کے پاس آتے ہی پوچھنے لگیں امہ یہ صاحب کے اببہ میاں کے دوستے پیاس کاٹتے ہوئے امہ نے ایک لہزہ اسے رکھ کر دیکھا اور پھر دوبارہ چھوٹے چلاتے ہوئے پوچھنے لگیں پتہ نہیں آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ اببہ میاں کے جاننے والے ہیں ہاں پھر امہ نے خدر تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی لیکن اندر ہی اندر الچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسی کیا بات کہہ دی جو امہ بگڑنے لگی موسیقی